جانب جناب عباس قازمی صاحب اطوار مورخہ آٹھ لازی حدانا لهذا رم کننا لنختدئ لو لان حدانا اللّه لقد جاءت رسل ربنا بالحق والدلعت والدلعام على النبي الامی المعلن الحق بالحق بالقاتم مغادر اہلِ بیتِ الصیبین الطاہرین المعفومین المظلومین اَلَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَتْحِرَانَ اس مرکزی امام بارگاہ کی یہ تیسری تخیر ہے اور کل یہاں اس سلسلے کی آخری تقریر ہوگی اس کے بعد محکمہ اعقاد کی طرف سے امام بارگاہ بارہ امام لارنکھ روڈ میں میری تقریروں کا سلسلہ ہے ہفتے سے مسلسل پانچ دن تک چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مجلسیں جو وہاں ہو رہی ہیں نمازِ عشاء سے پہلے ختم ہو اس لئے پوشش یہ ہے کہ سارے سات بجے سو سانی شروع ہو سات پہنٹالیس کو میری تقریر شروع ہو جو آٹھ پہنٹالیس کو ختم ہو جایا کرے جن سے کسی پڑے لکھے کھرانے کو مفر نہیں ہے اور ان شکوک میں کچھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم جس نظامِ تعلیم میں الجھے ہوئے ہیں یا جس طرزِ تعلیم میں ہم کو پھنسایا گیا ہے اس میں ہماری مثال ایک تائر کی ہے جو رشتہ با پاؤ اڑے تو اسی حد تک اڑے جہاں تک کہ وہ سراسہ رشتہ جو بندہ ہوا ہے پاؤں میں جو دھاگہ بندہ ہوا ہے وہ جہاں تک اجازتیں وہاں تک جائیں اور اس کے آگے کنڈ نہ سکیں ایک تائر جو اس کے پاؤں میں غصی بندی ہو دوری بندی ہو رشتہ با پاؤ ایک حد ہے چنانچہ آپ کی تحجب میں اضافہ نہ ہو ایک خاص واقع ایک خاص کرتے ہوئے کہ بعض ایسے علوم ہیں امریکہ میں اور یورپ میں جن کے متعلقیت لکھ دیا گیا ہے کہ مشرق نجات طلبہ کو یہ علوم نہ پڑھائے جائیں اگلے زمانے میں یادش بخیر جب ہمارے بزرگ کیمیا کے شوق میں متعلق تھے تو اس وقت ان کی ڈائریوں کو ان کی قلمی بیازوں کو دیکھنے کا جو موقع ملا اس میں یہ لکھا ہے کہ ناہل سے چھپایا جائے اور ایک ایک دھاک کے لئے ایک اسطلاح خاص ہوا وضع کر گئے یعنی سوا ان کی اور کسی کو نہیں معلوم نسخہ ان کے ساتھ دفن ہو گیا تو کیمیا کی حد تک تم سنتے تھے ان کے اس کو عام طور پر نہ کہا جائے مگر کچھ علوم ایسے ہیں اور کچھ علوم کی انتہائی مضامین ایسے ہیں کہ جہاں مشرق وستہ یا مشرق اقصہ یا ہم ہم مسلمانوں کے لئے کوئی امکان نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کا علوم خود اسی ہندوستان میں دو سو برس کی غلامی کے دوران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عہدے سرکاری ملازمتوں میں ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس پر مسلمانوں کو ترقی نہیں ملتی تھی یا ہندووں کو ترقی نہیں ملتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس عہدے پہ صرف انگریز آئے گا یہاں تک کہ بعض مقامات پہ ڈپٹی کمیشنر کے لیے بعض مقامات پہ کمیشنر کے لیے اور سیکریٹریز تو منحیسل کل ہمیشہ انگریز ہوا کرتے تھے کہ ہم نہیں دینا چاہتے یہ کی پوزشن تھے تو جس طرح سے ایڈمنسٹریشن میں وہ اپنے کی پوزشن کو غیر یورپین اقوام کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے اسی طرح سے بعض علوم ایسے ہیں آج بھی جہاں وہ علوم اپلائیڈ ہو جائیں وہ علوم اطلاع پا جائیں وہ علوم انتباقی ہو جائیں کہ جیسے کیمیشنر ہے اطلاع پائے تو یہ ہو جائے اسی طرح سے معاشیات ہے اطلاع پائے تو یہ صورتحال ہو جائے اقتصادی کسی مملکت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپلائیڈ علوم کی اجازت نہیں دیں گے تو عرض یہ کرنا تھا کہ جہاں ہمارا نظام تعلیم اس طرح ہم کو گرفتار کیے ہوئے ہو وہاں یہ توقع رکھنا کہ مسلمانوں نے کیوں ترقی نہیں کی مسلمانوں نے کیوں ترقی نہیں کی تو آپ جس کمزوری اور جس غلطی کا الزام مذہب پر لگا رہے ہیں وہ مذہب پر نہیں ہے وہ الزام اس عالمی سیاست پر ہے کہ جہاں سائنسی ترقیوں کی اجادہ اجارہ داری چند خاص قوموں کے ہاتھ میں ہے اور جو نہیں چاہتے ہیں کہ کسی وقت کوئی اور بھی اس میں شریک ہو جائے آپ بیٹھ بیٹھ ایک مطلب اور کیجئے حکومتوں نے اطلاقی سائنس کی اجارہ داریاں اپنے ذمہ لے لیں اور مغربی حکومتوں نے یہ مناسب نہیں جانا کہ کسی اور کو اس کا اجارہ دار بنایا جائے ایسے میں اسی طرف سے اسی طرف سے یا پوپ کی طرف سے یا پوپ کے علمبرداروں کی طرف سے یا امریکن مشنریز کی طرف سے ہمارے کم سمجھ کم سمجھ افرنگ زدہ بظاہر پڑے لکھے افراد میں یہ شمع پیدا کیا جا رہا ہے کم سمجھ افرنگ زدہ بظاہر کچھ پڑے لکھے افراد کے دلوں میں امریکی مشنریز کی طرف سے یہ وسوسے ڈالے جا رہے ہیں کہ اگر اسلام میں کچھ جان ہوتی اگر اسلام میں کچھ دم ہوتا اگر تمہارا مذہب بھی قابل ہوتا تو آج ساری دنیا میں مسلمان ہم ترقی کرتے دیکھو ہم ترقی کر رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کی کرسچینٹی ترقی کر رہی ہے میری کل کی تقریر سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کرسچینٹی جن حالات سے گزر گئی جبکہ بائبل کو تھامنے والے مضبوطی سے بائبل کو تھامے ہوئے تھے وہ عرصے ایسے گزرے کہ جان ہم یارٹ کو یہ کہنا پڑا کہ جب یورپ انتہائی بہیمیت و حیوانیت کے عالم میں تھا اسلام تمدن کے درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا تو اس وقت بھی ان کے پاس یہی بائبل تھی جب جاہلیت تھی اس وقت بھی ان کے پاس یہی بائبل تھی جب کہ بربریت و بہیمیت تھی جب کیوں نہیں درقی کی آ کر دو ہزار برس کے عرصے میں ترقی کا جو دھارہ آگے برہا ہے وہ فقط اس تین سو برس میں سولہ سو کے بعد سے اور ہم نے اپنی ترقی کی افطار بتلا دی آپ کی قدمت میں اس پر ایک سو ہجری کے بعد سے جب غور و فکر کے مختلف طریقے سامنے آئے تو مسلمانوں نے ترقی کی سولہ سو عیسوی تک ترقی کرتے ہوئے گئے اور کوئی ایجاد ایسی نہیں تھی جس میں مسلمانوں کا ہاتھ نہ ہو میں خطو ہاتھ سے خبتگو نہیں کر رہا میں علوم سے خبتگو کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ انگلوس میں کہتے سواحی افقہ پر کہتے فلب یورپ میں آئے تھے سندھ میں آئے تھے کشمیر کیا قبضہ کیا تھا نہیں علوم میں یہاں تک ترقی کی مسلمان ہوں اس کے بعد عالمی سیاسی کشمکش کا مسلمان شکار ہو گئے اور جیسے جیسے مسلمانوں میں فرقواری عصبیت برتی گئی اور جیسے جیسے مسلمان قرآن سے اور قرآن کے ساتھ محافظان قرآن سے غافل ہوتا چلا یہ صورت آج پیدا ہو گئی آج یہ صورت پیدا ہو گئی اور اب اب مسلمان بہر صورت یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی لاج اپنی عزت اپنی برائی اسی میں باقی رکھیں کہ کسی صورت ایک سر آج کسی صورت ان کی اپنی اصبیتیں بھی باقی رہے ان کی اپنی فرقہ پرستی بھی باقی رہے اور دنیا سے گوشہ نشینی اضلت گذینی رہبانی یا رشد ارشاد کے نام سے پورے اسلام میں اسی طرح سے پھیلی ہوئی رہے جیسے کہ تین سو پرست پھیل کی چلی جا رہی ہے میں نے کہ جائزہ لیا ہے آپ کی ترقیوں کا نقصان یا آپ کے آگے نہ بڑھنے کی بیش تر ذمہ داری ان زاویہ نشین گوشہ نشین علت بذین رہبانی پسند صاحبان ارشاد پر بھی ہے جنہوں نے تصوف کا نام لے کر اپنے آپ کو دنیا سے الگ کیا اپنے ماننے والوں کو دنیا سے الگ کیا اور کہا ہم تو ہر حال میں خوش ہیں مولا جو دے دے کوئی اچھا کوئی برا دنیا میں نہیں سب اچھے ہیں سب نیک ہیں اور اس طرح سے انہوں نے علوم کو پسے پوش ڈال دیا ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر واقعی آپ کو یہ فکر ہے کہ اسلام کا کنٹری بیوشن کیا ہے اس ارتقاء میں اسلام نے کیا دیا اسلام کا عطیہ کیا اسلام کتنا کنٹری بیلد کرتا ہے اس نظام کنی کی ترقی میں تو یہ بڑا اچھا سوال یہ بڑا اچھا سوال یہ سوال کرنا کہ مزلمان ہاتھ ترقی کیوں نہیں کرتے اس سوال میں اس سوال میں بہت سوکی پردہ داری ہے اس لئے اتنی تنہید سننے کے بعد صرف چپ ہو جائی چپ ہو جائی کہ ترقی کیوں نہیں کرتے تو اس کے کون کون ذمہ دار ہے اس دار کرنا پڑے حکومتیں ذمہ دار ملائیت ذمہ دار صوفیت ذمہ دار ہمارا طریقہ زندگی ذمہ ہے ہمارا نصاب تعلیم ذمہ دار ہے ترقی نہیں کرتے یہ بہت بڑی ضروری ہے کہ ترقی کے امکانات کیا ہے اور اسلام میں بنجائش کیا ہے کہا تک آگے بڑا سکتا ہے اس نظام عالم کے ارتقاء کو یہ بڑی اچھی گفت ہو ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوچ نالج ہے ہمارے پاس جو بنائے علم ہے جہاں سے علم ہم کو ملتا ہے وہ قرآن ہے اب قرآن پر اتنی نظر ہو اتنی نظر کہ قرآن کیا محرکات دے رہا ہے وہ نظر کہاں سے لائیں گے وہ نظر کہاں سے لائیں گے اس لیے کہ ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے دوسروں کی اینک سے ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے اسی عصبیت کی نگاہ سے ہم نے قرآن کی تفسیر دیکھی ہے اسی فرقہ پلستی کے ماحول میں اس لیے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کو اگر پڑھا بھی جائے ان کے سامنے تو شاید حیرانی اور بڑھ جائے کہ آپ قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قرآن نے ارتقاء عالم میں اتنا دیا ہے اس کا اتنا عطیہ ہے اتنا کنٹریبوشن ہے مگر یہ حق ہے جو میں کہہ رہا ہق ہے مگر اسی شرق سے کہ اگر قرآن اور محافظ قرآن دونوں کے ارشادات کو تطابق کے بعد آپ دنیا کے سامنے پیش کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن نے بہت کچھ دیا ان محرکات کو دیا کہ اگر وہ محرکات ہمارے سامنے ہوتے اور ہماری اجتماعی طاقتیں و ان دوان حکومت اگر ہماری ممد و معامن ہوتی تو آج اسپٹنک مسلمان بناتا آج چاند میں مسلمان اپنا مسکن بناتا آج فضاؤں میں پرواز اسی کا کام ہوتا زمین کو وہی چھان دیتا دریاؤں میں وہی کود پڑتا زمان و مکان پہ قابو وہی پا لیتا قرآن اگر پڑتا مسلمان اور محرکات پر عمل کرتا تو دو چیزیں ہونی گفتگون ایک تو قرآن کے محرکات دوسرے اس پر عمل کرنے کے امکانات میں سمجھتا ہوں کہ بہت محروم رہوں گا میں اگر اس جملے کو سمجھائے بغیر آگے گزر جاؤں اس لیے کہ بہت تعلیم یافتہ طبقہ مجھے سن رہا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن صاف محسوس مثال دی قرآن نے ایک محرک دیا اور حکومت نے ورکاؤٹ نہیں حکومت نے کہ نہیں ہم تو باہر کے دیئے ہوئے افکار ہی کو سوچیں گے حکومت کو چاہیے کہ بازابطہ ایک محمل ایک لیبریٹری ایک تحقیق قائدارہ ایک ریسرچ کا پور فقط اس دنیا میں ریسرچ کا قائدہ ہوتا ہے ریسرچ کا قائدہ یہ ہوتا کہ محرکات کو جمع کی جاتا ہے اس کے بعد ماضی کی تائیدات کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد امکانات پر گھوڑ کیا جاتا ہے جب افادیت سامنے ہوتی تو پھر تجربہ آگے وقت آئے جب تجربہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی اکرنامک ویلیو پر دیکھتے ہیں کہ اقتصادی طور پر ہم کہا تک مدد کر سکتے ہیں اور کہا تک آگے بھر جائیں گے بات یہ ہے کہ یہ صورت اسی وقت ممکن ہے جب قرآن محرک قول معصوم سے ملے تائید اور حکومت وقت کہے ہم ہیں تیار آگے بہنے کے لئے آپ نے غور کیا میرا مثلا اس مثال سے یہ نہیں ہے کہ اب میں آپ کے محرکات کے لئے اپنی حکومت کو مجبور کروں کہ وہ کام کرے اس کو تو کام کرنا ہی ہے میں مالی کی تاریخ بتلا رہا تھا کہ قرآن ماضی کے عدوار میں جہا جہا محرکات کو دے رہا تھا وہ ماضی کی مسلم حکومت یا تو دادے یاشی دے رہی تھی یا اپنے لئے حواثرانیوں کا شکار دھون رہی تھی ان کو علم سے معلومات سے سائنس سے کولٹور کا بات نہیں یہ ماضی کی مسلم حکومت وں پوریت میں بقائم اقتدار کی ذکر نہیں ہوتی آج ہم ہے کل کوئی اور ہے ہم نہیں رہیں گے کوئی اور الیکشن میں آئے گا مگر جہاں شاہیاں آتی ہیں وہاں باپ اپنی اقتدار کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہے بیٹے کے لئے بھی کوشش کرتا ہے بیٹے کے ساتھ ساتھ پوریت کا بھی قیاء لاتا ہے کہ کب تک میری ناصل میں سلطنت جائے گی اس کے لئے ساری دنیا کی ترقی قربان کر دی جاتی ہے فقط اپنے قاندان کے اقتدار کو باقی رکھنے کے لئے جہاں شاہی رہی وہاں علم میں ترقی نہیں کی علم نے ترقی نہیں کی یہاں شاہی اب آپ یہ کہیں گے کہ ماضی کی ترقی وں ابو علی سینہ نے کسی مسلم حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ساری دنیا میں اب ان بنیان پر ریسرچ کریں ابو علی سینہ مر گئے وہ علم چھپ گیا قاجہ نصیر الدین توسری گئے منطق اور الجرہ کو جہاں تک پہنچا یا تھا وہی آکے رکھ گئے گھڑی سازی جزوی تھی یعنی جب کسی بادشاہ کو رواسی فرصت مل گئی تو اس نے کہا اچھا ایک رسدگاہ لگا دو جیسے نظام الملک نے کیا ایک رسدگاہ قائم کر دو لیکن اگر اجتماعی ترقی ملت مسلمہ کی پیش نظر ہو تو محرکات کو لیا جائے اقوال معصوم سے تائید حاصل کی دائے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ریسرچ کو شروع کیا جائے آئیے میں آپ کے سامنے اب چند محرکات کی مثالیں رکھوں گا تاکہ یہ گفتبو معاف کیجئے ذرا سی سقیل ہے اس لیے اب اس گفتبو میں میرے مقاطب زیادہ تر ضعیف العمر افراد ہوں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں جمانوں سے کتاب کرتا ہوں بھولوں سے کتاب نہیں کرتا مگر اب جو کتاب کر رہا ہوں بھولوں سے وہ فقط اس وقت سمجھ کے فقط اپنے بچے کو سمجھا دیں اور ان کے شکوک کو دور کریں اب شکوک کو دور کرنے کا سوال ہے تو اب یہ بھولوں کے سمجھنے کی باتیں قرآن مجید میں پہلے ایک آیت سے شروع کریں سورة الانبیاء سورة الانبیاء میں اچھا جتنی آیتیں اس وقت آپ کے سامنے میں پڑھوں گا یا پھر اس کے بعد جب کبھی فرصت ہوگی میں ان پر گفتگو کروں گا تو وہ ساری وہی آیتیں ہوں گی جن پر میں نے آلہ ترین حلقوں میں گفتگو کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا نکتہ نگاہ یہ ہے سورة الانبیاء کی آیت ارشاد ہوا زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے توڑ دیا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مفسر کوئی مفسر آج سے پہلے اس کی کیا تصویر کرے گا زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے بستا تھے رکن بستا تھے ففتقنا ہما ہم نے پھار دیا یہ کیا سورت ہوئی یہ سورت یہ ہوئی کہ یہ زمین آسمان یہ پوری فضا میں جو خج بھی ہے سب سے پہلے قلقت کی اولین منجل میں یہ نیبلہ تھا مات سدائمیہ نیبلہ سٹیٹ اف لائف یعنی سدائم تھا سد بند سب سے پہلے حرکت ہوئی اور حرکت کے ساتھ گردش ہوئی اور اتنی تیز گردش ہوئی یہ سدائم ٹوٹا تو فضائیں اوپر ہوئی اور زمین کا کورا نیچے آیا اور اسی طرح زمین سے ایک حصہ ٹوٹا چاند کی صورت میں وہ گردش کھا گیا زمین گردش کرنے لگی آفتاد گردش کرنے لگا فضائیں گردش میں آئیں انہ سماواتی والا یہ زمین اور یہ بلندیاں یہ فضائیں بستا تھی ففقر اپنا ہما ہم نے ان کو فار دیا نیبولس تھیوری کو قرآن نے ڈسکرائب کیا اب جتنے فزکس کے پڑنے والے ہیں جہاں سے نظام تعلیم شروع ہوتا ہے وہ اسی منزل سے کہ یہ فضائیں سدائمیہ یا ماددہ سدائمیہ پھٹا کیسے اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوا سورہ یاسین میں کل لن فلک یاسبہون ہر شاہ اپنے مدار پہ حرکت کر رہی ہے کل لن فلک یاسبہون ہر شاہ اپنے مدار میں تائر رہی ہے قوہ اُڑے اور چیل کے اُنے میں اُقاب کے اُنے میں آپ کو کوئی فرق مظرات آئے قوہ پروں کو حرکت دے یعنی ان بیلنس ہے اُقاب یا چیل یا کوئی اور بڑا فرندہ وہ فضا میں تائرتا ہے سیارہ کی حرکت کو حرکت نہیں کہا تائر نہ کہا کل لن بی فلک یاسبہون ہر شاہ اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے ہر شاہ کل لن ہر شاہ کا ایک مدار ہے اور ہر مدار پہ ہر شاہ حرکت ہر سالمہ حرکت کر گردش گردش پہ ہم کل لن بی فلک یاسبہون حرکت آئی صدائم ٹوٹا ہر ایک اپنی منزل پر آ گیا جہاں تھی جس کی جگہ وہ ہوا وہاں قائم ہر ایک کو اس کا اپنا مقام مل گیا اور اس کے بعد ارشاد ہوا اور یہ یہ کہ جہاں نظام بطلی موس نے کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے طبق ہیں اس میں ستارے جڑے ہوئے ہیں کیا آت مان قرآن نے کہا نہیں ہم نے تم پر سات راستے بنائے ہیں سات راستے یہ راستے ہیں یہ گزرگاہ ہیں سیاروں کی کہہ رہا یہ کیوری اس سے برکہ کوئی محرک نہیں سکتا ہے کہ آسمان کو قرآن کہے طریقہ طریق سبیل وَقَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْحَ تَرَائِقُمْ اور اس کے بعد ایک عجیب مندل سورہ ذاریات نے ہم نے آسمانوں کو اپنی قوت سے بنایا وَإِنَّا لَهُ لَمُوسَعُونَ وَإِنَّا لَمُوسَعُونَ اور ہم حرآن اس میں وسعب دیتے رہتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ کسی مقام پہ کمی فضا رکی ہوئی ہے ہمیشہ بسر کہ کہیں یہ قتم ہی نہ ہو فضا کہاں ہے کہاں تک ہے سورہ یاسم وَالشَّمْسَوْ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِ اللَّهَ ذَلَكَ تَغْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ آفتاب چلے جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف اور یہ مقدرات عزیزِ عَلِيمُ سے آفتاب ایک جگہ نہیں ہے آفتاب بھی حرکت کر رہا ہے اور ندار کل میں چان کو لے کر زمین کو لے کر عطارت کو لے کر مریخ کو لے کر مشتعی کو لے کر ترہ چلے جا رہا ہے کہاں سے چل رہا ہے کہاں جا رہا ہے کتنے لاکھ برس ہو گئے کتنے لاکھ برس باقی ہیں اس فضا کو دیکھو اس مفعہ اس حد کو دیکھو فَتَبَعْرَكَ اللَّهُ اَخْسَنُ الْقَالِقِ یہ ہے حرکت شامس زمین وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَالِقَ دَحَا اس کے بعد ہم نے زمین کو حرکت دے دی یہ فیزک سے قرآن کی وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَالِقَ دَحَا دَحَا اس کو عربی میں جب استعمال کریں گے اس وقت جبکہ بچہ گولے کو چھکرائے اور کہے دَحْوِتُ الْمُدْعَاد میں نے گولے کو لوکا دیا تو جب گولے کو لوکایا جاتا ہے دو حرکتیں ہوتی ہیں ایک تو گولہ اپنے مرکز پر رول کرتا ہے دوسرے اپنی جگہ کو چھوکا جاتا ہے وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَالِقَ ہم نے اس کے بعد زمین کو لوکا دیا یہ میں ایک تو مرکز پر گھومتی جا رہی ہے دوسرے موسموں کو بدلنے کے لیے دور پھرتی جا رہی ہے وہاں سے موسم بدل رہا ہے یہاں سے دن رات ہو رہے ہیں وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَالِقَ تیسرے ہم بحث کر رہے تھے سورج کی حرکت چاند کی حرکت زمین کی حرکت اور اس کے بعد پھر یہ جو اہم ترین منزل ہے سورہ حجر پندرواں سورہ ہے قرآن کا اَوَادَ اِن مِن شَيْئِن اِلَّا عِنْدَنَا قَضَائِنَهُ وَمَا نُنَزِّلْهُ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوم کوئی شیعہ تھی نہیں جس کا خیدانہ ہمارے پاس نہ ہو اور ہم قدرِ معلوم پر نازل کرتے چلے جاتے ہیں قدرِ معلوم پر نازل کرتے چلے جاتے ہیں خیدانہ ہمارے پاس ہے کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا انسان کے لیے ایک محسوس مثال ناقن بہتے ہیں اور آپ اگر شرع کے پابند ہیں تو ظاہر ہے ہم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کو اپنے ناقن نکال دیتے ہیں پراشتے ہیں اجا برتا ہوا ناقن کہ یہ بتلاتا ہے کہ اندر اتنے دو دو گز کے ناقن ہوں گے جو زندگی بھر کے لیے ہوں گے یہ آیا کہاں سے اجا سر کے باز برتے ہیں تو کیا کہیں ہیں اندر تھیریوں میں بال بھرے ہوئے کہ وہ آہستہ آہستہ روز نکلتے رہیں کوئی شاید ہی نہیں جس کا خضانہ ہمارے پاس نہ ہو ہم قدر معلوم پر ہمیشہ نازل کرتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں اور ریسرچ ہے غور کریں فکر کریں اپنے مقدمات شعور پر زور دیں یہ آیت سورہ ہجر کی تھی اب اس کے بعد ایک بڑی ہمائے بہت آپ کو معلوم ہے ہوایں جب چلتی ہیں بڑی تیز ہوایں چلتی ہیں خضوصاً سہرہ کی ہوایں تو آپ نے دیکھا ہوگا کلپٹن کے پاس عموما کہ اب تو خیر انہوں نے راستے بنا دی ہیں جیسا کہ ہم کو اطلاع دی انہوں نے ریس کے بڑے بڑے تودے ہواوں سے منتقل ہو جاتے ہیں تودہ یہاں تھا اور رات ہوا چلی تو اب وہاں پھر ایک معلوم ہوا کہ بڑا غار ہے اور یہ پورے تودے کا تودہ دوسری طرف آ گیا اسی طرح سے چٹانوں کے چھوٹے چھوٹے تو کلے ٹوپتے ہیں تیز ہواوں سے آندھیوں سے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چٹانیں ٹوپتی ہیں اس کے بعد بڑے بڑے چٹان ٹوپتے ہیں اس کے بعد لاکھوں برس میں پہاڑ اپنی جگہ بدل دیتا ہے پہاڑ اپنی جگہ بدل دیتا ہے لاکھوں برس میں اور اس طرح سے یہ ایک خاموش حرکت ہے جو پہاڑوں میں ہوتی ہے اپنی جگہ بدل دیتا ہے سارا ہولی ور لوج نے پہاڑ پر ایک ریسرچ کیا اور اس میں لکھا کہ انڈ لائٹ کلاؤڈز تیو گو اور پہاڑ آبر کی طرح سے چلتے ہیں لاکھوں برس میں جیسے پہلے ایک ٹکڑا ٹوٹا آبر کا وہ آگے بھل گیا پھر دوسرا ٹکڑا ٹوٹا وہ آگے بھل گیا بلکل اسی طرح سے کیسے آبر منتقل ہوتا ہے اس طرح لکھوں برس میں ملینز ملینز افیئرز میں پہاڑ منتقل ہو جاتا ہے اس نے کہا آبر کی طرح سے جاتے ہیں اب اس کے بعد ذرا سورہ نمل کی اس آیت کو دیکھئے وہ ترل جبال تحسبہ جامدہ پہاڑوں کو دیکھ کے تو اس کو جامد سمجھ رہا ہے وہیہ تمر رسا یہ آبر کی طرح سے چلتے ہیں یہ آلیور لاج یہ انیس سو چالیس اور انیس سو پٹاس کا فینٹس ہے وہ قرآن ہے وَتَرَلْ جِبَالْ تَحْسَبْهَا جَامِدَا وَيَتَمُرُّ مَتَسَابْ اور ان کی حرکت پابلوں کیسی ہے کیا ہر آئے جس قابل نہیں ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر آپ ورکاوٹ کریں مگر یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ آپ کی تفسیروں میں نہیں ہے یہ ترجمہ کر رہا ہوں نام کسی کا چھپا کے کسی کا نام چھپا کے ترجمہ کر رہا ہوں وَتَرَلْ جِبَالْ تَحْسَبْهَا جَامِدَا مواقعہ موجود ہیں کہ یہ کہا جائے کہ حدیث کے پورے سرمائے کو لاؤ اگر صحاہ ستہ ہے تو کتبِ اربعہ کو بھی لاؤ یہی دعوت دی تھی بریق المندی کے ساتھ شائقِ شلطوت نے شائقِ اظہرے میں سکتے کہ شیعہ مجامع حدیث کو مجامع یعنی وہ کتابیں جن میں احادیث کو جمع کیا جاتا ہے مجامع حدیث ہماری کافی من لا يحضر تحضیم استفساء اور اسی طرح سے وسائل اور مستضر بہا اب یہ سب مجامع ہو گئے تو شائقِ شلطوت نے وسائل پر مقدمہ لکھتے ہو گئے یہ لکھا کہ میں نے محمد ابن حسن کی کتابِ وسائل کو دیکھا میری آنکھیں کھل گئیں اور اب میں دوستہ ہوں کہ علوم کی ترقی کے لئے یہی ایک صورت ممکن ہے کہ ہم کسی صورت اپنے درس میں شیعہ حدیث کو شامل کر رہے ہیں اس نے بڑا سخت اعتراض ہوا بڑا سخت اعتراض ہوا یہاں تک کہ مولانا مودودی نے پاکستان سے اعتراض کیا کہ چونکہ پورے طور پر شیعی فقہ پر شیعقِ شلطوت کی نظر نہیں گئی اس لئے انہوں نے کہا کہ اس فقہ کو داقل درس کیا جائے یعنی پورے طور پر نظر نہیں گئی کہ معنی ان کی شاہدیت ہے کہ شیعہ فقہ میں کبھی ان سے دور ہونے کا حکم ہے کبھی ان سے دور ہونے کا حکم ہے تو کہا چونکہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہے اس لئے آپ نے کہا کہ اچھا اس کو شامل کر دیجئے وہ پرانی عصبیت تھی نا جس کو میں عفت کر رہا ہوں وہ پرانی عصبیت تھی اس کی بنا پر یہ ساری چیزیں رک گئیں آئیے گتگو کو اور آگے بنائیں تو ہم نے کیا کیا آیتوں کو پرکتے ہوئے ذرا تفسیر کا حوالہ کم دیا تفسیر کا حوالہ کم دیا کل میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ یوسف کی آیت پر کر صادق آل محمد نے کہا کہ ستارے ساتھ نہیں تیرا ہیں سیارے بلکل اسی طرح اب ان تمام آیتوں پر جو گفتگو ہوئی وہ آئیمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم کے ارشادات کی بنا پر ہے اس کے بعد یعنی زمین کی حرکت آتات کی حرکت کیان کی حرکت زمین و آسمان کا بستہ ہونا آسمانوں کا ترائق بننا کوئی ٹھوز اور جامد سقف نہیں ہے چھتے نہیں ہیں کہ جس میں ستارے جوئے ہوئے ہوں یہ سب آئیمہ کے ارشادات ہیں اس کے علاوہ ایک درس معصوم نے دیا ہے اور اس درس پر چونکہ بہت سے دل و دماغ کام نہیں کر رہے ہیں اس لئے بڑی ٹھوکر پہلی انسان وہیں خاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ قرآن کے لئے ظاہرہو انیق باطنہو امیغ قرآن کا ظاہر دلچسک ہے دل ربا ہے دل لینے والا ہے دل آفری ہے مگر باطن بڑا امیغ ہے بہت گہرا ہے یعنی ایمان چاہتے ہیں کہ قرآن پر سے کوئی سرسری نہ گزرے مسلسل پڑھیں مسلسل پڑھیں آیتوں کے بعد آیتوں کی تلاوت کریں اور اس کے بعد یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن کا مزاج کیا ہے موجزہ ہے اس واسطے امیغ ہے اس میں گہرائی ہے اور یہاں احادیث کی کتابوں میں ابواب قائم کر دیئے کہ وہ فرقے جو تعالق سے کام لیتے ہیں ڈیپٹ سے کام لیتے ہیں گہرائی میں جاتے ہیں وہ قرآن کی گہرائی ہو یہ حدیث کی گہرائی وہ راستے سے بھتک جاتے ہیں یہ حدیث کی کتابوں کے ابواب ہیں کہ منع کیا ہے تعمق کے لیے دین میں تعمق نہ کرو سرسری طور پر چلو تو اگر سرسری طور پر گزرنا ہے تو نہ ریسرچ ہے نہ تحقیق ہے اس لیے کہ تحقیق اور ریسرچ کا نام ہی کام ہی یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں گہرائیوں میں جائے ماضی کو دیکھیں ماضی سے حال پر آئے حال سے استقبال کے انگانات کو دیکھیں اگر تعمق نہ ہو تو کچھ نہیں ملکل اسی طرح قرآن مجید کی جہاں کہیں معصوم نے تعریف کی یہی کہا یہی کہا کہ پڑھو سمجھ کے پڑھو اور جہاں فقط سرسری گزرنے کا حکم دیا وہاں پڑھو جلدی پڑھو جلدی پڑھو ایک پڑھا پڑھ سکتے ہو نہیں دو پڑھو تین پڑھو تین دن میں قرآن ختم کرتا اب فضائی جو تیار ہوئے تو یہاں تک کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم بہت اچھا بہت اچھا مگر اس طرح قتم کرنے سے ذریعہ ساشت سنی ہوگا تحقیق تو نہیں ہوگا آپ آیت پہ ٹھہیتے ہی نہیں ہیں تو آپ سوچیں گے کب آپ ٹھہیتے ہی نہیں ہیں تو سوچنے کا امکان ہے اور جب پڑھانے والا سوچ نہیں سکتا تو پڑھنے والے کو تو بخش دیجئے بخش دیجئے محمد اس لیے کہ وہ اپنے میں یہ صلاحیت ہی نہیں پاتا اس لیے کہ وہ کھڑے ہو کر خود ایک زحمت محسوس کا پاتھا اب اس کو سوچنے کی زحمت میں محسوس کا کرنا بڑی عجیب بات ہوگی تو یوں سرسری گزر رہے ہیں سورہ یوسف بار بار کہہ رہا ہے میں نے محرم کی تقریروں میں خلق بن حال میں کہا کم من آیتن یمرون آلیہا وہم انہا مورزون کتنی ایسی آیتیں ہیں کہ جس پر سے یہ گزرتے ہیں اور اس سے اس کی فکر تک نہیں کرتے ہیں اسے ایراز کر رہے ہیں اسے دامن بچا رہے ہیں تو اگر قرآن کا یہ حال ہو گیا تو پھر تو وہ ہماری طرح سے بشر ہے پھر تو وہ ہماری طرح سے بشر ہے اس کے حدیث میں کون غور کرے گا جب قرآن کا یہ حال ہے جو اللہ کا کلام ہے تو قولِ معصوم قولِ رسول میں کون غور کرتا ہے ہاں کہا ہوگا کہا ہوگا خاص حالات میں کہا ہوگا خاص حالات میں کہا ہوگا سائل نے سوال کیا کہہ دیا سائل نے سوال کیا کہہ دیا ہاں سائل نے سوال کیا تھا سائل نے سوال کیا کہ مقبی ترین دوا چاہے انسان کے لئے قبی ترین دوا چاہے کہ جس سے انسان اس سے پوری قوت پائے اب شاہد فرمایا بکری کا دودھ اور شہد بکری کا دودھ اور شہد بکری کے دودھ کو کیوں اس طرح سے یاد فرمایا ہے اس لئے کہ بکری بکری صرف نباتات کھاتی ہے پتے کھاتی ہیں اور نباتات کی روح کو اس سے حاصل کیا جا سکتا دوسری چیز یہ دیکھئے اس زمانے میں کوئی جناسی مقرہ نہیں تھے دوسرے یہ ہے اب یہ معصوم گا چاہتا ہے کہ بکری میں بیماریاں پرورش نہیں پاتی اور آج بکری پر ریسرچ یہ ہے کہ جہاں بکری کے گوشت کا ذکر کیا وہاں نیچے لکا کوئیٹ ایمیون ٹوٹوبر کلوسیس یعنی بکری میں دکھ کے جناسیم پرورش نہیں پاتے آج کی تحتیر اس وقت یہ ٹوبر کلوسیس نہیں کہا جا سکتا تھا اس لئے کہا بکری میں بیماریاں نہیں آتی اب دومد میں اس کے ٹوبر کلوسیس کے جناسیم نہیں آئے اس طرح سے ایک خالص مشروب کو لیا اور اس کے بعد شہد کہ مکھی ایک ایک پھول پر بیٹ کر اس کے رس کو چوس لے اور اس کو یہ شہور دیا گیا ہے کہ کون سا رف لے اور کون سا رف نہ لے نیک و بچ کی تمیز اس کو دی گئی ہے اور اس کے بعد اس نے شہد کو جمع کیا ارشاد سرمایا کہ بکری کے دودھ میں شہد کو ملا کے پیا جائے اب ممکن ہے ممکن ہے کوئی گرم طبیعت آج بھی اس کو برداشت نہ کرے ممکن ہے مگر اس کے معنی یہ ہے کہ جو فرمایا ہے وہ تو اٹل حکم ہے نا وہ تو اٹل ہے یعنی جس شخص نے یہ پوچھا ہے وہ کمزور ہے کمزوری کے لئے پوچھ رہا ہے آپ نے قوت کی باتیں بتلائیں اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھو یہ دودھ ہے یہ شاہد ہے اب اس کے لئے جس کے لئے دودھ مذر ہے وہ نہ پیئے جس کے لئے شاہد مذر ہے وہ نہ کھائے مگر ایک محرش تو دیا اب اس میں جتنی کہرائی میں جاؤ اب بکری کے دودھ پر اسیارس کر کے چلے جاؤ اس لئے محرک موجود ہے شاہد پر اسیارس کرتے جاؤ اس لئے کہ محرک موجود ہے اور دولہ پر اسیارس کرنے کی قوت اس لئے آئے گی کہ قول معصوم ہے دیکھئے محرک پکان کرنے کے لئے قوت بھی چاہیے کہ بھئی آپ نے کچھ بات کہہ دی اوہ میں اس کے رسرچ کروں کیسے کروں قوت نہیں ہے اور اگر یہ پتا چلے کہ نہیں معصوم نے کہا ہے تو کتنی قوت آ جاتی ہے تو یہ ارز کر رہا تھا کہ سرسری گزر جائیں تو ان اقوال میں آپ کو لذت نہیں آئے گی اور رکھیں غور کریں معلوم کریں تو یقیناً آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ہوا کیا گفتگو قریب الختم ہے ہوا کیا ہر منزل پر ہر منزل پر شاہی کا ادارہ ملوکیت کا ادارہ اپنے انعام سرشار اور ایسے درباریوں کے سر پر اس کا ہاتھ جو نام نحاد علماء اور فقہاء کی صورت میں دربار میں جلوگر اس نے تخت ہوایونی سے پوچھا ارے یہ تو باتیں ماضی کی ہیں سرکار یہ باتیں تو ماضی کی ہیں یہ حدیث تو اُن زمانے کی ہے سرکار یہ حدیث تو اُن زمانے کی ہے اور ہمارا حکم سرکار آپ کا حکم تو باقی رہنے والا ہے پائندہ ہے سرکار ذلِ الہی ہیں ذلِ حمائیونی ہیں اور وقت کے ساتھ ہیں سرکار نے جن حالات کا متعلقہ کیا ہے یہ حالات تو اُن زمانے میں نہیں تھے اسی طرح سے علماء نے شاہی کی پروری شروع کی علماء نے شاہی کی پروری شروع کی اور یہ خود مقتار ادارہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو رسول کے مقابل ادارہ رسول نے یہ کہا ہم یہ کہتے ہیں میں اب تاریخ میں کون سے واقعات دکھتا ہوں کون سے واقعات دکھتا ہوں اس واسطے کے یہ ادارہ ہمیشہ اپنی ایاشیوں کی حد شریعت سے مقرر نہیں کروانا چاہتا تھا میری الفاظ پر غور کیجئے نہیں چاہتا تھا کہ شریعت پابند کرے اس کو جو چاہے کرے یا خود مقتار اور اب روکنے کی کیا صورت تھی روکنے کی یہ صورت نہیں تھی کہ میں مسلمان نہیں ہوں اس لئے کہ حکومت چھین لیتے ہیں یعنی اگر اسلام کا انکار کر دیتا ہے تو ہر آپ سب ملکے حکومت چھین لیتے ہیں اس لئے اب وہ مسلمان بھی رہے حیاشیوں پر حدود بھی آئے جو نہ ہونے دیں تو اس کی ایک ہی صورت تھی کہ ایک طبقے کو خریدے ایک خاص طبقے کو خریدے جو اپنے آپ کو مذہب کا علم بردار کہے اور فقہ بھی کہیں اور یہ کہیں حضور اس قول رسول کی یہی تفسیر ہے جو آپ نے اس قول رسول میں یہ مقام باقی رہ گیا تھا اس کی تشریف حضور نے کر دی پادشاہ بھی کچھ ہے مستشت کے وقت خزانے کھل رہے ہیں اور حارون رشید دیا جالے جا رہا ہے دولت پہ دولت ابو یوسف کو کہ کیا فتوہ دے دیا کیوں؟ فقط اس واضح دیکھ کہ قول رسول کی لچک کو بتلانے کی اس نے کوشش کی نے بتایا کہ یہ اتنی لچک ہے اتنی الیسٹیسٹی ہے اتنا کھیشتا ہوں اس رابع کو کہ حضور اس میں آ جاتے ہیں اور جب یہ الیسٹیسٹی پر نظر گئی تو کہا ہاں ہاں آج تک یہ بیماری باقی ہے اور آج تک ہم سے یہ کہا جاتا ہے اسلام میں تو بڑی ریجیڈیٹی ہے بڑی شدت ہے اسلام تو سہولت دیتا ہی نہیں اسلام میں تو الیسٹیسٹی ہونا چاہیے اسلام تو کھچنا چاہیے جتنا کھچو کھچے تو اب جو تعلیم ہوئی وہ یہ ہوئی اور اب آہستہ آہستہ اوپر سے بھی یہ دباؤ پرتا چلا کہ جناب شدت نہ بتائیے ریجیڈیٹی نہ بتائیے یہ بتائیے کہ الیسٹیسٹی کتنی ہے کہاں تک کھائیں شکتے ہیں اب اس کے متعلق کل آخری تقریر میں گفتو کریں گے آج کی اب تک یہ بتلائیں آپ کو کہ سیاست عرب کا یہ حال تھا کہ قتل حسین کے باوجود علماء یزید کو مسلمان بتا گئے سمجھنے کی کوشش کیجئے کتنا دباؤ تھا کتنا دباؤ تھا حسین کو قتل کر دیا اور وہ آیت موجود تھی جو مومن کو عمدن قتل کرے وہ کافر ہیں اور اس کا مقام جہنم ہے مگر یہاں کہا گیا کہ ہاں ہاں قطع اجتہادی تھی بیعت طلب کی انہوں نے انکار کی اچھا بیعت طلب کی انکار کیا کون ساسا میں ایک سٹھ ہی دی ایک سٹھ ہاں غلطی ہو گئی بہ سٹھ میں اس نے مدینہ کو پراؤن جا جاؤ نہ رہے مدینہ تو بہ سٹھ ہی دی اب کیا ہے صحابہ رسول کو گھروں سے باہر کھینچ کھینچ کے تمہارے گا روزہ رسول پہ گھورے باندھیے گئے اس کے بعد کا جملہ اس کو ممبر برداشت نہیں کرتا بہ سٹھ ہی دی تیر سٹھ میں خانہ کعبہ کی بنیادوں میں جلا دی پردے جلا دیئے حاصر انبیاء جلا دیئے دیواریں گستی چلیں یہ حملہ جاری ہی تھا کہ وہ واصلے جہنم ہو گیا تین برس کل زندگی کربلا کے بعد اور تینوں سال اس طرح سے گزرے اور اس کے بعد اپولوجی علماء کی طرف سے یہ معذرہ دیئے کہ شاید توبہ کر کے مر گیا آخر کہاں تک بچانا چاہتے ہیں کہاں تک بچانا چاہتے ہیں شاید توبہ کی ہو ہم کیسا کہ سکتے ہیں ہم کسی کے دل میں تو داخل نہیں ہو سکتے تو میرے دوستو اگر واقعی یہ فتوہ صحیح ہے تو پھر یہ آپ کے اپنے نظام حکومت میں سے تو ساری عدالتوں کو بھی ختم ہو جانا چاہیے یہ سارے جیل خانوں کو بھی ختم ہو جانا چاہیے سارے محبت ختم ہو جانے چاہیے اس وقت سے کہ ایسا مسلمان مسلمان بھائی ہیں ان کی نیتوں پر حملہ نہ کرو کان چھین رہا ہے کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے کوئی کسی کو خپل کر رہا ہے تو اس کو برا نہ کہو شاید بعد میں توبہ کر لے شاید بعد میں توبہ کر لے شاید حالت بہتر ہو جائے آپ کسی کے دل میں گھز کے تھوڑے ہی ریکھتے ہیں کس قدر حجیب بات ہے جو آپ اپنی ذات پر اپلائی نہیں کر سکتے آپ چاہتے ہیں کہ مذہب پر اپلائی کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں مذہب پر منطبق کرتے ہیں فقط اس وقت ہے کہ کسی پادشاہ کو خوش کرنا ہے ارے وہ آپ سے بہتر ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت سامنے موجود تھے اور روب شاہی میں آ کے انہوں نے کہا حضور سچ ہے یہ تیرہ سو برس کے بعد بھی جی حضوری ہے تیرہ سو برس کے بعد بھی ماذرات ہے ماذرات ماذرات ہے ماذرات کہ حسین گئے کیوں حسین گئے کیوں پھر جو کچھ ہوا میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا یہ بجمہ سن رہا ہے یہ بجمہ گواہ رہے گواہ رہے کہ حسین گئے کیوں تھے ہاں چلے گئے حسین گئے حسین گئے حسین سے بدلہ لینا تھا اچھا لے لیا بدلہ ارے کوئی ہے کسی کے پاس ماذرات کہ حسین کو قتل کیا تھی گئے مگر یہ نبی ذاتیاں در بدر کیوں کوئی ہے ماذرات نبی ذاتیوں نے کیا کیا تھا کوئی ہے دین کوئی ہے ایمان یہ نبی ذاتیاں کیوں اسی رہے ہیں دشمنی وہاں حسین نے غلطی کی تھی حسین چلے گے فوج لے کے اس لئے اس نے قتل کر دیا بلکل ٹھیک آپ کی ایڈیالوجی کے احتوار سے ٹھیک ہے مگر چونکہ ایڈیالوجی غلط ہے اس لئے آگے وہنکہ زینب نے بتلایا کہ دیکھو فکر میں غلطی ہو رہی ہے یہاں ہم بھی ہیں یہاں ہم بھی ہیں ہماری عصیری کا خیال رکھو کسی دور میں کسی نبی کی اولاد کو اسیر نہیں کیا گیا یہیہ کو قتل کیا گیا یہیہ کے سر کو بخت نصر کے دربار میں ایک زن زنیہ کی قاہش پر پستہ تلہ میں رکھ کے پیش کیا گیا مگر یہیہ کی ماں بے پردہ نہیں ہوئی زکریہ کے گھر والے اسیر نہیں ہوئے یہ تو فقر و مباہات کا مقام صرف حسین ابن علی کے لئے کوئی ہے اپولوجی کوئی ہے مادر نہیں ہے جب نہیں ہے تو ایک مرتبہ پھر نظر ثانی کیجئے اسیر سلح پاس نبی ذاتیاں ہو گئیں اور پھر واقعہ تو کربلا کا تھا نا مدینہ سے آئی تھے کربلا کربلا سے پھر مدینہ بھیج دیتے اہلِ بیت کو اب یہ کوفہ جو کوفہ کوفہ کا بازار کوفہ کا بازار اور امام فرماتے ہیں کہ مسلسل دف بج رہے تھے مسلسل دف بج رہے تھے یہ زید تھی اور عباد اللہ نے زیاد کا یہ حکم تھا کہ ہر شخص قومی عید منائے نبی ذاتیاں آ رہی ہیں نبی ذاتیاں آ رہی ہیں قومی عید منائے اور جب آکے بازار میں ایک مرتبہ شہزادی نے اپنا تعرف کروایا اور ایک مرتبہ جب اہلِ فوفہ کو معلوم ہے یہ حلی کی بیٹی بول رہی ہے یہ حلی کی بیٹی بول رہی ہے تو یاد آگیا علی کا دور حکومت کو بے گا مجمع داریں مار مار کے رونے لگا علی کی بیٹی خطاب فرما رہی ہے دنیا نے یہ بھی دیکھا اور اس شان سے اس شان سے اس خافلے کو آگے بھٹے دیکھا کہ دنیا حیرت میں تھی مگر خدا کی قضا یہ نحضر یہ سفر یہ اس کاروان کی حرکت نے آج آج ہمارے عقیدے میں ہمارے ایمان میں اتنی قوت ڈال دی اتنی قوت ڈال دی ورنہ کربلا میں پردہ تھا اگر زینب نہ ہوتی زینب نے بے پردہ ہو کر کربلا پر سے پردے کو اُلڑ دیا اور حکومت کو بے نقاب کر دیا حکومت کو بے نقاب کر دیا ورنہ آج ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کوئی ثبوت نہیں تھا یہ جو ہم کہہ رہے نا جو زین کیوں گئے تھے مگر شروع ہوتی ہے کہ داستان بادے کر اور پھر بھائی کا سر بھی ساتھ تھا اب جدھر جدھر بہن کی نگاہ جا رہی ہے جدھر جدھر بہن کی نگاہ جا رہی ہے خافلہ آگے بڑھا اور ایک مرتبہ ایک چھوٹی بچی نے بڑی بے چینی سے کہا فپی اممہ کیا یہاں بھی پانی نہیں ملے گا فپی اممہ کیا یہاں بھی پانی نہیں ملے گا فپی نے جواب دیا بیٹی آئے گا پانی آئے گا مل جائے گا مل جائے گا چونکہ ناقے پر شہزادی تھی کسی نے بام خانہ سے سنو اور ترب کے کہا کنیز سے ارے وہ بچی پانی مانگ رہی ہے وہ اسیر بچی پانی مانگ رہی ہے وہ سکے تو پانی لے جا لے جا اور یہ کہہ کہ گھبر آئی ہے بھی خود آئی پانی کا جام بڑھایا اور کہا بی بی پانی پی لے بہت کیا تھی ہے بی بی بہت کیا تھی ہے شہزادی نے کہا کہ تو کوفے میں رہتی ہے کہا ہاں کوفے میں رہتی ہوں جب سے میری شہزادی گئی ہے کوفے ہی میں رہتی ہوں جب سے میری شہزادی گئی ہے کوفے میں میں کوفے ہی میں رہتی ہوں کہا اب اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی اب اتنی شہزادی کو دے گی تو پہچان لے گی اب کیوں نہیں کیوں نہیں اتنی زندگی ساتھ گزری تو ایک مطلبہ کہوں میں حبیبہ وہی تو زینب ہونا ارے وہی زینب ہو کہ بی بی اب پہچانی نہیں جاتی کہوں میں حبیبہ میرا بھائی مر گیا میرا گارو چڑ گیا سیدی و مولا خدا اندہ ہم کو اکرامل ایمان ہمارے ہوا ہے جیسی گازیل وقت